موسیقی نمسکار آپ کا اخبار کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں پردیپ سنگھ آج رویوار ہے تو رویوار وشیش کا دن ہے آج آپ کو کہانی سناؤں گا آزادی کے آندولن کے سبے کی بہت سے کہانیاں سنی ہوں گی ایک اور کہانی سنی ہے کیسے انگریزوں نے جنہ سے مل کر دیش کا بٹھوارہ کر آیا لیکن دو ہی کردار تو نہیں تھے ایک تیسرا کردار بھی تھا جس کا نام کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کیوں تیار ہو گئی کانگریس پارٹی ویبھاجن کے لیے کیوں تیار ہو گئی اس پر مہتما گاندھی کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سن کر تھوڑا آشری ہوگا اگر آپ نے پہلے سے اس کو پڑھا نہیں ہے اگر پہلے سے جانتے نہیں ان میں سے کچھ ادھرن جو ہے وہ تتھے لیے گئے ہیں درگا داس جو مشہور پترکار تھے ان کی کتاب سے تو بات ہے 1945 کی 1945 1945 میں فروری مہینے میں ایک پرستاؤ بھولا بھائی دیسائی اور لیاقت تلی لے کر اس سمیے کے وائس رائے جو تھے واول ان کے پاس پہنچے پرستاؤ یہ تھا کہ جو ایگزیکیٹیو کاؤنسل ہے وائس رائے کی اس کا پوری طرح سے بھارتی کرن کر دیا جائے یعنی سارے سدسی اس میں بھارتی ہو اور اس پرستاؤ میں یہ تھا کہ چودہ سدسیوں کی کاؤنسل ہے اس میں سے پانچ سدس سے جو ہے کاؤنگریس پارٹی چنے گی پانچ سدس سے مسلم لیگ چنے گی اور چار سدس سے جو ہے وہ وائس رائے نومنیٹ کریں گے بھولا بھائی دیسائی نے کہا کہ اس پر ان کی مہاتمہ گاندھی سے بات ہو چکی ہے اور مہاتمہ گاندھی سہمت ہے ادھر سے لیاکت علی نے بھی یہ امپریشن دیا کہ ان کی جنہ سے بات ہو چکی ہے جنہ سہمت ہے تو وائس رائے جو ہے واول جو ہے ان کو لگا کہ یہ ان کے سامنے بہت اچھا موقع ہے مدیستہ کا اور اس کا اوسر وہ جو ہے گورننس کانفرنس جو ہوئی تھی انیس سو چوہوالیس میں 1944 میں اس سمیں سے اس کا اوسر تلاش رہے تھے ان کو لگا کہ سب سے اچھا اوسر سب سے اچھا موقع ہے تو یہ پرستاو سننے کے بعد وہ 23 مارچ کو روانہ ہو گئے لندن کے لیے وائٹ ہال سے جو ہے وہ مشورہ کر کے اور اس پر انتیف فیصلہ لینے کے لیے اور وہ لوٹ کر آئے 4 جون 4 جون 1945 کو اور انہوں نے 14 جون 1945 کو گھوشنا کر دی ایکزیکٹیو کاؤنسل کے گھٹھن کے اس پرستاو کو اور کہا کہ پانچ صدد سے جو ہے کانگریس پارٹی نومینیٹ کرے گی پانچ جو ہے مسلم لیگ کرے گی اور جو چار گورنر کریں گے ان میں دو ہریجن ہوں گے ایک مسلمان ہوگا اس میں ایک یعنی چوتھے صدد سے جو ہوں گے وہ سر ہجر حیات خان ہوں گے جو یونینس پارٹی آف پنجاب کے نیتہ تھے اب یہ فیصلہ ہو گیا لیکن اس سے پہلے اور خاص طور سے واؤل کے لندن آنا ہونے سے پہلے دیش میں راجنیتک پرستی بدل رہی تھی اور کانگریس نورتھ ویسٹ فرنٹیر پروینس میں جو ہے وہاں ستہ میں آ گئی بنگال میں گورنر رول لگ گیا اور اسم میں کانگریس اور مسلم لیگ کا گھڑ بندھن ہو گیا اس کی سرکار بن گئی اور سینٹرل اسیمبلی میں کانگریس اور مسلم لیگ نے مل کر کئی مددوں پر سرکار یعنی بیٹیش سرکار کو کئی مددوں پر مات دے دی یہ پرستیتی تھی اس میں جب یہ پرستاؤ آیا بھلا بھائی دیسائی اور لیاکت علی کا واؤل کے پاس تو اس پرستاؤ کے بارے میں جب چرچہ شروع ہوئی تو جنہ نے ایک پھل جڑی چھوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو بات ہی نہیں ہوئی ہے اس پر لیکن اس کے باوجود ان کے اس بیان کے باوجود واؤل پر آگے بڑھ رہے تھے لندن گئے لوٹ کر آئے اس بیچ میں کانگریس کے بڑے نیتا سبھی جن میں نہرو پٹیل سب شامل تھے وہ احمد نگر کلے کی جو جیل تھی اس میں بند تھے وہاں یہ دونوں نیتا کڑ رہے تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے نہرو کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھولا بھائی دیسائی جلدی میں ہیں ایکزیکٹیو کاؤنسل بنوانے کی اور اس میں خود صدر سے بننا چاہتے ہیں تاکہ پہلا فیصلہ ایکزیکٹیو کاؤنسل کا یہ ہو کہ جو بھی قیدی بات پر سہمت تھے کہ یہ پرستاؤ اگر مان لیا اس کو ماننے کا مطلب ہے ہم دو راشت کے صدحانت کو سویکار کر رہے ہیں جب ہندو اور مسلمان کو برابری پر رکھ دیا تو اس کا مطلب ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو ایکسپٹ کر لیا ہے سردار پٹیل جیل میں آگ ببولہ ہو رہے تھے ادھر واؤول اپنی یوجنا سے آگے بڑھ رہے تھے انہیں لگا کہ یہ سمجھوتا کرانے کا مدیزتہ کرانے کا ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں بہت اچھا اثر ہے ان کو لگا کہ یہ جو بٹوارہ ایگزکٹیو کاؤنسل میں سیٹو کا ہو رہا ہے اس میں ہندو مسلمان جو ہے برابری پر رکھے جائیں گے یہ ایک طرح سے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں سمجھوتا ہے تو جو گتیرود بنا ہوا تھا وہ گتیرود ختم ہو جائے گا اور آگے کا راستہ سگم ہو جائے گا لیکن ایسا ہونا نہیں تھا تو چودہ جون کو انہوں نے جو بیان دیا اس میں بھی بڑا اسپشت تھا کہ ہندووں اور مسلمانوں کو برابر پرتیز دیت ملے گا اور اس سمجھوتے کو کے لیے ماحول بنانے کے لیے واول نے پہلا قدم جو اٹھایا وہ جتنے راجتک قیدی تھے جیل میں بند تھے ان سب کی رہائی کا عدیش دے دیا تو نہرو پٹے لیے سب لوگ جیل سے چھوٹ گئے لیکن چودہ جون کی وائس رائے کی گھوشنا کے بعد مہتمہ گاندھی نے اس پرستاؤ کو ماننے سے صاف منا کر دیا انہوں نے کہا جب میرے پاس پرستاؤ لے کر لیاقت علی اور بھلا بھائی دسائی آئے تھے تو اس میں یہ ارث اس کا نہیں تھا کہ ہندو اور مسلمان برابر مان لیے جائیں گے اور انہوں نے کہا یہ شرط ان کو یہ سمجھوتا ان کو کسی حالت میں سوئی کار نہیں ہے اب آپ دیکھیں ادھر جنہ نے منا کر دیا ادھر مہتمہ گاندھی نے منا کر دیا لیکن دونوں کے کارن الگ الگ تھے گاندھی جو بات کہہ رہے تھے وہ گاندھی کا ماننا تھا کہ کوئی بھی سمجھوتا اس آدھار پر نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان بھارت میں برابر برابر ہیں یہ راجنیتک شکتی کے بٹوارے کی درشتی سے لیکن جنہ کا ارادہ دوسرا تھا وہ آگے پتا چلے گا کہ جنہ کے من میں کیا چل رہا تھا لیکن ایک اور بات تھی کہ جو وویل کا پرستاؤ تھا بھلا بھائی دسائی اور لیاقت علی کا ہی پرستاؤ تھا جس کو انہوں نے مان لیا لندن سے اس پر سہمتی مل گئی وہ سیلف رول کی اور بڑھ رہی تھی تو سیلف رول کی اور بڑھ رہی تھی اس لیے پچیس جون کو گورنر نئے شملہ میں جو کانفرنس بلائی اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا کانگریس پارٹی نے اور کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی اس میں تیہ ہونا تھا کہ کون کون سے پرتندی کانگریس کی اور سے ہوں گے جو پانچ پرتندی ہوں گے لیکن اسی بیچ میں ایک اور بم پھوٹا راج کماری امرت کو اور ملنے گئی مہاتمہ گاندھی سے انہوں نے کہا کہ بھولا بھائی دیسائی کو انہوں نے ایک پارٹی میں جو ہے نشے میں دھود دیکھا تھا گاندھی جی کے گسے کی کوئی سیما نہیں رہی گاندھی جی نے اپنے سچی جو مہادیو دیسائی تھے ان سے چٹھی لکھنے کو کہا لکھ کر پوچھنے کو کہا مہادیو دیسائی نے چٹھی لکھی بھولا بھائی دیسائی کو اور پوچھا کہ کیا آپ نشا کرتے ہیں بھولا بھائی دیسائی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن گاندھی جی یہیں رکے نہیں انہوں نے ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میں یہ مدہ اٹھایا اور مولانا آزاد کی اور دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا بھولا بھائی دیسائی شراب پیتے ہیں اب تھوڑا گڑڑا گئے مولانا آزاد انہوں نے جو ہے جھکتے ہوئے کہا کہ پیتے تھے گاندھی جی نے پوچھا کب چھوڑا اب اس کا جواب دینا نہیں چاہتے تھے یا تھا نہیں جو بھی کارن ہو تھوڑی دیر مون رہے مولانا آزاد اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے جوہر لن نہرو بولے انہوں نے کہا کہ کل شام کو میں نے شری پی تھی اس مدے کو کیوں پڑھانا اب دیکھیں نہرو مان رہے ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے بھولا بھائی دیسائی شراب پیتے تھے اس پر گاندھی جی کو اعتراض ناراض گئی نہرو نے کہا کہ انہوں نے کل شام کو شری پی تھی اس کے بعد گاندھی جی چپ ہو گئے ایک شبد نہیں کہا نہ بھولا بھائی دیسائی کا مدہ اٹھا نہ تو نہرو کے بارے میں کوئی ٹپنی ہوئی نہ سوال پوچھا گیا لیکن بھولا بھائی دیسائی کا کام تو ہو گیا تھا اور اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ سردار پٹیل اس بات پر بلکل آمادہ تھے کہ بھولا بھائی دیسائی کو تو کمیٹی سے نکال ہی دینا چاہیے وہ اس پرستاؤ کے کارن بھولا بھائی دیسائی سے بہت زیادہ ناراض تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کو برابر رکھ دیا اور یہ سمجھتے کا پرستاؤ لے کر وائس راہ کے پاس پہنچ گئے گاندھی جی سے بات کر لی اور ان لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں نہ نہرو کو پتا نہ سردار پٹیل کو پتا 25 جون 1945 25 جون 1945 کو شملا میں کانفرنس شروع ہوئی وائس راہ کی بلائی ہوئی کانفرنس شروع ہوئی کانفرنس کے اگلے دن یعنی 26 جون 1945 کو وائس راہ نے کہا کہ وہ مہاتمہ گاندھی جنہ اور مولانا آزاد سے الگ الگ ملیں گے اب اس میں پھر ایک بار اس بات پر مہر لگی کہ پانچ پانچ سدسی مسلم لیگ اور کانگریس تیہ کریں گے چار سدسیوں کے نام وائس راہ تیہ کریں گے جن میں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ چار سدسیوں میں دو حریجن ایک مسلمان اور ایک سر ہزر حیات خان ہوں گے کانگریس نے گوشنا کی کہ اس کی اور سے جو پانچ سدسیوں ہوں گے ان میں دو ہندو ہوں گے ایک مسلمان ہوگا ایک پارسی ہوگا اور ایک عیسائی ہوگا تو کانگریس سیکلورزم کے راستے پر چلی گئی پرستاو پر اس طرح کی جب گوشنا کی کانگریس نے تو دیش میں ایک طرح سے بڑی کھنیتہ کا ماحول تھا لیکن کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی جو نیتہ تھے بڑے نیتہ تھے وہ کچھ اور سوچ رہے تھے اب لوگوں کو لگا وائس رائے کو بھی لگا کانگریس کو بھی لگا اور تمام دوسرے لوگوں کو لگا کہ یہ پرستاو ایسا ہے جس پر جنہ کبھی منا کر ہی نہیں سکتے یہ تو جنہ کے لیے ون ون سچویشن ہے ایک پہلی بات مسلم لیگ اور کانگریس کو یعنی ہندو اور مسلمانوں کو برابر مان لیا گیا دوسرا اب ایگزیکوٹیو کاؤنسل میں سات مسلم صدد سے ہوں گے چودہ میں سے سات مسلم صدد سے ہوں گے اس پر اب آپ دیکھیں کانگریس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جنہ نے اعتراض کیا اور کیا اعتراض کیا جنہ نے کہا جو سات مسلم پرتیاشی ہوں گے یعنی پانچ مسلم لگ کے ایک کانگریس کا اور ایک وائس رائے جس کو نومنیٹ کریں گے ان سب کا نام جنہ تہہ کریں گے مسلم لیگ تہہ کریں گے کانگریس نے اس پرستاؤں کو ماننے سے سرے سے منع کر دیا کانگریس کا کہنا تھا یہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ جنہ مسلمانوں کے ایک ماتر پروقتہ ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ پرستاؤں ماننے کا مطلب تھا کہ کانگریس صرف ہندووں اور علپسنکھیکوں کی پارٹی ہو گئے ان کی جو ہے ان کا جو پرتندیت کرنے والی یا ان کی پروقتہ بن گئی اس کے علاوہ جو ہے باقی یعنی مسلمانوں سے اس کا کوئی ناتہ نہیں یہ بات کانگریس پارٹی کو منظور نہیں تھی اسی بیچ میں پھر بات آگے جب یہ صدر سے کہ چین کی بات چل لئی تھی اور پھر جنہ نے یہ سوال اٹھایا اس کے بعد 11 جولائی کو جنہ سے انوپچاری باتچیت کی وائس رہنے اور اس میں جو ہے واول اور جنہ کی باتچیت کے بعد واول نے یہ کہا کہ ہماری ان سے جو نجی باتچیت ہوئی وہ فیل ہو گئی یعنی صاف مطلب تھا کہ جنہ نے پرستاؤ کو ماننے سے منع کر دیا اب کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جنہ اور مسلم لیگ کے پکش میں پوری طرح سے جھکا ہوا یہ پرستاؤ پوری طرح سے ان کے سمرتھن میں آیا یہ پرستاؤ جسے کانگریس ماننے کو تیار ہو چکی تھی سوائے ایک شرط کے کہ ساتو مسلم پرتندیوں کا چناؤ جو ہے جنہ کریں گے یا مسلم لیگ کرے گی جنہ آخر اس سے منع کیوں کر رہے ہیں تو اس کے بعد درگا داس لکھتے ہیں کہ یہ پتا کرنے کی کوشش کی انہوں نے تو جو انہوں نے کوشش کی اس میں ان کو دو باتیں پتا چلی دوسری بات سن کر وہ استبد رہ گئے پہلے پہلی بات بتاتا ہوں پہلی بات ان کو پتا چلی کہ شملا میں جو بیٹش سویل سرونٹ سیل ہے وہاں سے جنہ کے پاس سندیش آیا کہ اگر آپ اس پرستاؤ کو ماننے سے منع کر دیں تو انہوں میں آپ کو کیا ملے گا انہوں میں آپ کو پاکستان مل جائے گا آپ بات کو سمجھ رہے ہیں یہ بٹوارے کی جو نیو ہے یہ بیٹش سویل سرونٹ مطلب ظاہر ہے کہ ان کی اور سے یہ سندیش آیا تو اوپر سے آیا ہوگا لندن سے اس کی منظوری رہی ہوگی اس کے بعد ہی آ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں آ سکتا ہے تو یہ پرستاؤ آیا دوسرا پھر اس کے بعد جو ہے درگا داس ملے گئے جنہ سے دو لوگوں سے ملے وہ اس سارے گھٹنا کرم میں جنہ سے اس کے بعد مہتما گاندھی سے تو پہلے جنہ کی بات سنیے جنہ اس پرستاؤ پر اپنی اپنی رائے جو ہے پریس کانفرنس میں رکھنے والے تھے اس سے پہلے ان کے پاس یہ سندیش آ گیا تھا انہوں نے پریس کانفرنس رد کر دی اوپر جا رہے تھے اپنے ہوتل میں اپنے کمرے میں لفٹ سے یہ ساتھ میں گئے اور پوچھا جنہ سے کہ آخر آپ نے اتنا اچھا پرستاؤ رد کیوں کر دیا تو جنہ نے جو جواب دیا اسی کو سن کر استبد رہ گئے تھے درگا داس جنہ نے کہا am i a fool to accept this when i am offered پاکستان on a platter کہ میں کیا بے وکوف ہوں تشتری میں رکھ کر پاکستان مل رہا ہے اور یہ executive concert کا پرستاؤ مان لوں تو درگا داس استبد رہے ہو یا نہیں جو بھی ان کی پرتکریہ رہی ہو لیکن پورا دیش استبد تھا کانگریس پارٹی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن کانگریس پارٹی میں استحتی کیا تھی یہ پتہ چلتا ہے جو بات مہاتما گاندی نے درگا داس سے کہی درگا داس نے پوچھا یہی سوال کہ کانگریس نے یہ پرستاؤ کیوں سے بکار کر لیا مہاتما گاندی نے بڑے دکھی سور میں جو بات کہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو جیل سے نکلے ہیں وہ تھک چکے ہیں وہ اب اس آنڈولن کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے وہ انگریزوں سے کوئی نہ کوئی سمجھوتا چاہتے اور ورطمان سمجھ میں آ جائے گا انہوں نے کہا کانگریس کے نیتہ ستہ کے لیے بھوکے ہیں یہ مہاتما گاندی کہہ رہے ہیں یہ کوئی کانگریس پارٹی کا ویروہ نہیں کہہ رہا ہے کوئی ان کا آلوچک نہیں کہہ رہا ہے مہاتما گاندی نے یہ بات درگا داس سے کہی جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور گاندی اتنا کہہ کر چھپ نہیں ہوئے انہوں نے اس کے آگے بھی کہا انہوں نے کہا کہ ان کو ڈر ہے کہ کانگریس کے نیتہ کانگریس پارٹی کے مول صدھانتوں کو چھوڑ سکتے ہیں یہ 1945 میں گاندی جی کی رائے تھی کانگریس کی لیڈرشپ کے بارے میں جو لوگ بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ آزادی کاندولن لڑا آزادی دلائی ان لوگوں کے بارے مہاتمہ گاندھی جو ساندولن کے سب سے بڑے نیتہ تھے سب سے قدہ ور نیتہ تھے ان کی کیا رائے تھی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سمجھ کی کانگریس لیڈرشپ کا چرطر کیا تھا آج کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے تو دیش کا بٹوارہ ہوا تین لوگوں کی برٹن چاہتا ہی تھا برٹش حکومت چاہتی تھی ہندو مسلمان کا بٹوارہ ہو جنہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لئے الگ دیش ملے اور کانگریس کے لوگ جلدی سے جلدی آندولن ختم کر کے کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت میں ستہ حاصل کرنا چاہتے تھے ان تین لوگوں کے انٹریسٹ ملے اور دیش کا بھاجن ہوا یہ نٹشل میں کل کہانی ہے دیش کے بھاجن کی تو اس انکھ میں اتنا ہی اگلے ایک پہ پھر ملیں گے کسی نئے مددے کے ساتھ تب تک کلئے انمتی دیجئے آپ سنرود ہے کہ چینل دیکھئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے نمسکال